السلام علیکم جی گوڈ مالنگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری حوشیاں دے اور اپنے گھروں میں عباد و شاد رکھے آمین سمہ آمین یہ دیکھیں جی آج کل بچوں کو ہو گئی ہیں چھٹیاں اور وہ تنگ کرتے ہیں تو ان کو ہم نے کیسے بزی رکھنا ہے یہ چھوٹ چھوٹی گیمیں جو ضروری نہیں کہ ہم کھلونوں وغیرہ کے ساتھ ہی کھیلیں تو ہم ویسے ہی چھوٹ چھوٹی گیمیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ میں بادام ڈالنے لگی ہوں ابھی آپ نے آئیس کھولی رکھنی ہے بعد میں گوھر سے دیکھو آواز سنو بادام کی آواز سن لی اب میں یہ موٹی ڈالنے لگی ہوں اپنے گوھر سے سننا ہے سوہانا آواز سنو گوھر سے موٹیوں کی کیسے آواز آ رہی ہے یہ موٹی ہے موٹی کی آواز سن لی اب میں یہ میں سان فلاور سیڈ پھینکنے لگی ہوں اس کی آواز گوھر سے سنو یہ دیکھو میں ہاتھ میں بھی ایسے کر رہی ہوں اس کی آواز سن رہی ہو کوئی بات نہیں کھا لیا تو یہ دیکھو ڈیفرنٹ ہے نا دونوں چیزوں چلو سوہانا گیس کرو کیا پھینک رہی ہیں سوہانا گوھر سے پھینکنے میں کیا پھینک رہی ہوں گوھر سے سنو کیا ہے موٹی اس سے بچوں کی سننے کی جو ہیسے وہ تیز ہوتی ہے باتاو میں کیا پھینکنے لگی ہوں گوھر سے سنو گوھر سے سننے ہاں بیل سے سیڈ میں نے دال لیا یہ دیکھو بیری گوڈ سوہانا اچھا یہ گیم اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں گے بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے اور ان کے سننے کی جو ہی اس بغیرہ وہ تیز ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی گیم کھیلنی چاہیے بچوں کے بند کر لو پھر سے آئیز میں بتانے لگی ہوں آئیز بند کر لی آلیان نے اور آلیان یہ دیکھو آپ گوھر سے سنو میں کیا پھینک رہی ہوں موٹی سوہانا نے کیا کیا سوہانا یہ کیا کیا بچے سب کو مکس کیوں کیا اچھا سوہانا نے یہ ساری چیزیں مکس کی ہیں لیکن بلیو کریں یہ بھی ان کے لیے گیم بن گئی ہے اب ان ساری چیزوں کو بچوں کو بولنا ہے کہ آپ نے سیپریٹ کرنا ہے چلو سوہانا آپ نے ساری چیزیں سیپریٹ کرنا ہے ہم روز نائٹ میں کریں گا سوہانا نے ساری چیزیں سیپریٹ کر دی ہے ماشاءاللہ یہ بھی وائٹ کی دارے میں آتی ہے اس پینک ماں لیکن اس کی زمین مائٹ ہے ایک بھی وائٹ ہے اللہ اتنی وائٹ یہ میرے گا کہتے ہیں جب کپٹ ہے مجھے روز نمی وائٹ ہے مامان کہ یہ لو وائٹ ہے تو دنی وائٹ آ رہے گیا شکرات نہیں ہے جب یہ بھی وائٹ ہے یہ کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کو بھی وائٹ دکھ رہا ہے سای حافظ ایک بعلیم نہیں ہے یہ بھی ابھی baru ہے مم احساس جو اور بھی یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے میں جدنے وائٹ کام بچوں کے ناری ساری خیال رہت ہے یہ بھی نہیں ہے اور جی کہتے ہی کہ وائٹ ہے بلے کو کب نہ سوئے اور یہ دیکھو یہ بابا نے پتہ نہیں کہاں سے لے کہاں یہ بھی وائٹ ہے یہ کیا ہے یہ یہ سکرٹ ہے اچھا اس کے ساتھ دیکھو اس کے ساتھ کوئی بھی وائٹ پہن لیں گے اس کے ساتھ کوئی بھی وائٹ پہن لیں گے لگا مجھے لگتا ہم فراکس دیکھ رہے ہیں یہ بھی وائٹ ٹی شرٹ ایم سوڈان گرمیوں میں یہ لائٹ ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں ماما کہہ رہی تھی کہ ہم نے نا وائٹ خالہ کہہ رہی ہے وائٹ کپڑے کوئی نہیں بے بو کے اور جو ماما کہہ رہی ہیں کہ گرمیوں والے کپڑے کام ہیں اس کے شاید یہ دیکھا ہے وہ دکھا ہوتا ہے یہ دل کتی پیاری شرٹ ہے ہا لے گی اور یہ دیکھیں سوٹ سے ماما کی طرح ماما کا بھی ہے یہ لڈو پیلا رہا کالیاں کو دے دو یہ کیا ہے یہ 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 دیکھیں جی آلین کا پرسنل ہیر جائسر ہے آلین مارکٹ سے کٹاتا ہے کٹنگ نہیں کرواتا تو اس کی ہم لوگ گھر میں ہی کر لیتے ہیں گھر میں ہی کریں ہمیں پروفیشنل ہیڈرسر ہمیں اور ساتھ یہ دیکھیں کارٹون دیکھ رہا ہے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کان نیچے لگایا ہوا اس لیے اور یہ دیکھیں میں کار رہی ہوں کام چوہنا کے جو کپڑے بغیرہ ہیں بہت سمیٹ رہی ہیں ساتھ میں یہ آگے جی فروٹ اگر کام کرتے کرتے کوئی اس طرح فروٹ کی پلیٹ لا دے تو وہ کیا ہوتا ہے گھنیمت بھی ہوتی ہے اور مسیحہ ہوتا ہے وہ اوہ یہ میری بڑی بیٹی مسیحہ بن گئے میرے لیے اور یہ لے کے کہ اممہ یہ کھا لو اور اس کے بعد انرجی آجے گی اور کام کرتی رہو کرتی رہو ساتھ میں اممہ کا شو دیکھ رہی ہوں اس کو پساندے زیادہ تر وارٹرمیل ادھر دکھاؤ کا ٹنگ ہے اور یہ دیکھیں جی شہزادہ بن کے آگیا نہاد ہو کے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس کی ماما نے اس کو سینڈل پہنائی ہے آلیان وہ ساکس دکھاؤ اور ان ساکس کی جان نہیں چھوڑتا پھر لے آیا پہننے کے لئے آلیان جوتہ اتار کی یہ نہیں پہننا بیٹا گرمی ہے بیسی لے آیا ہے اچھے چلو ٹھیک ہے سرانے کے لیچے رکھ دینا واو کوئی بات نہیں آپ نے فون کر لیا لاؤ میں ادھر رکھوں لاؤ میں ادھر رکھنی ہوں جب واپس آئیں گے تو لے لیں گے اور بھی ہوں گی چلو چلے یہ دیکھیں سوہانہ تیار ہو کے جا رہی ہے کہاں سوہانہ یہ گڑیا تو چھوڑ جو یار اتنے وزنی ہے اس کو کیسے اٹھاؤ گیا آپ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ریسٹورنٹ ہم جا رہے ہیں ہر وقت ریسٹورنٹ ہم جا رہے ہیں کومو جیل پہ تھوڑی باک بغیرہ کرنے سیر کرنے اور آج ہمارے ڈیڈا ہتھے چڑ گیا ہے یہ ہماری دو ککڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارا ککڑ ہے اور یہ ہماری ککڑی ہے یہ دیکھو اس طرف یہ فنیچر کی شاپ ہے ہاں بہت پیارا ہے یہ دیکھو فنیچر کی شاپ ہے اس وقت باند ہے وینڈو شاپنگ کرو یہ دیکھو سوانا سوفا کتنا پہ آ رہا ہے ہم نے نیو ٹیبل کیا کرنا ہے بچے ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے اور اس کے بعد جائیں گے سیار کرنے ہم نے سوچا کہ سیار کرنی ہے ہاں کیا ہے ہاں سامنے مونٹن دیکھو سوانا تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک تو واک ہو جائے گی کھانا کھانے کے بعد ہم آئس کریں گے آئس کریں گے آئس کریں بھی کھائیں گے آئس کریں آپ نہیں کھا سکتے نہیں بیٹا ابھی دھیان سے آلیان ڈیڈا کو نہیں چھوڑنا بچے موسیقی چپس اور بوٹی چپس اور بوٹی اللہ اور سوہنا آپ نے کیا کھانا ہے سوہنا سوہنا نے تو کھانا ہے اور اس نے کھانا ہے اس نے صرف چپس اور بوٹی آج روٹی نہیں لینی ساتھ چوز کرو جلدی سے چوز کرو کونسی بوٹی لینی ہے یہ والی بوٹی یہ کونسی ہے گریل لینی ہے اور کیا لینی ہے اور کچھ نہیں اس نے گریل لینی ہے یہ بھی اس نے پوری پلیٹ لینی ہے یہ سالد اور پانینو یہ لگتا ہے کہ بوٹیاں کھاتا ہوگا یہ سالد اور پانینو بھی چاہیے آپ کو کیا چاہیے سالد اور پانینو سوہنا پاپڑ کھا رہی ہے آپ کو پسند ہے کتنے بارے پاپڑ اور یہ انہوں نے پاپڑ کھا لی ہیں اور اب یہ یہ دیکھے کیا کر رہے ہیں جیسے بچپن میں جدو اسی چھوٹے ہیں اسی ہے وہ پاپڑ کھا لیٹ ہاں چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ہیں بھوٹ گرم ہے ہاتھ نہیں لگا اور یہ سموسا وہ کوڑی ہیں اور ساتھ پہ یہ ہمارا آگیا سٹارٹر مجھے ناوڈ پھوٹ مجھے ناوڈ پھوٹ مجھے ناوڈ پھوٹ اور یہ جیم کڑائی یہ کیا پی رہے ہو چیک سٹواربری مجھے کھا ہے مجھے کھا ہے یہ دیکھیں فلاور دینے والا ہے بابو نے مجھے فلاور لے کر دیئے تینک یو بابو کتے پیارے ہیں شیڈو ہے اس دیوار پر یہ فلاور بھی بچوں کی طرح بڑے پیار ہیں نازک نازک ہوتے ہیں نہیں بچے آجو چلو چلو ابھی ہم کھانا کھا کے آگئے ہیں واپس ہم اب لے کے پیر جا رہے ہیں ہم لے کے پیر جا رہے ہیں یعنی جیل پہ جا رہے ہیں الحمدللہ یہاں پہ پارکنگ ملنا بہت مشکل ہوتی ہے دیکھیں ہماری ایک فرینڈ بھی مل گئی ہے ہم یہاں سے فرینڈ نہیں ہے یہ میری بیٹی آگئی ہے بڑی یہ بھی ادھر ہی گھوم رہے تھے اور ہم لوگ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے اور سمانہ ہوش ہو گئے حالہ کو دیکھ کے یہ یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تھنڈ ہوا آجا لڑ رہی ہے اور کتنا پیارا محول ہے ماشاءاللہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں دے رہے ہیں دیکھنا پارش نا آجے یہ سوانہ کتنی ہوش ہو رہی ہے انجوائے کر رہی ہے ادھر آو ادھر آجو بیٹا ادھر آ رہی ہے اور اس نے ڈیڈا کو تانگ کر رہا ہے اور سوانہ پکچر بنواری ہے جو جو کے ساتھ سوانہ ہیپی ہے کیونکہ اس کو تھنڈی تھنڈی ہوا چاہل رہی ہے اس کو مزا رہا ہو سوانہ کی طرح سوانہ چلو پاکے آرام سے آرام سے چھوٹے لگوانی او میرا بچہ یہاں پہ دیکھیں دین کو بڑی رونہ یہ سارے جو شیپ پہنا چال رہے ہوتے ہیں اس ٹیم سارے سو ہو رہے ہیں اور دنیا ساری جاندے ہاں چوانہ یہاں پہ کیا ہے سبھی بک کا وقت ہے او میگاڈ چلو اور یہ دیکھیں بڑے شیپ بھی کھڑے ہیں یہاں پہ اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے دن کر رہا ہے کہ شاپر بھار کے اپنے گھر لے جائیں اچھا وہ سامنے جو پرپل لائٹ نظر آ رہی ہے نا اس جگہ پہ دی پی کا پدکن کی شادی ہوئی تھی کوموں میں ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بیلڈنگ پہ کیسے آدمی اوپر چڑھ رہے ہیں اور نیچے ادھر رہے ہیں کرتب دکھا رہے ہیں یہ ایک یہاں پہ شو لگا ہوا ہے جو کہ لوگ سیر کرنے آئے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور ساتھ میں سارا مختلف جگہوں پہ شو بغیرہ ہوتی رہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ واپس آگئے ہیں اور ان کو اتنی پیاس لگ گئی ہے نا آتا ہی پانی پانی شروع ہو رہا ہے چلو سوانا کو بھی بلاو چلو 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 چلے ابھی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اٹھ کے گھر اور آج کب لاک جہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی نعم 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 موسیقی